پھر دل گھبراتا ہے پھر آ کے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی زیارت میں سکون ملتا ہے کسی بھی کام کے لیے پہلا قدم سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے تو میں اپنے بذر شورا اور برادران کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی مشکل ہم نے آسان کر دی پہلا قدم ہم نے اٹھا لیا ہے لہذا اب اس سفر کو لے کر چلیں گے کچھ باتیں مولا ہی کے قول کے سائے میں آ کر پیش کرنا چاہیں گے یقین جانے اہلِ بیت کے اقوال صرف پڑھ لینا ہی انسان کو سکون عطا کر دیتا ہے کیونکہ یہ کلام معمولی کلام نہیں ہوتے ہیں اور ان اقوال کو پڑھنے کے بعد اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو درجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ جس امام کی ولادت کے مناسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں اسی کی بہن کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم ایک فکرہ پڑھتے ہیں اسفعی لنا فی الجنہ صفات کیجئے ہمارے لئے جنت میں اب میں یہاں پر عربی گرامر کے اعتبارتے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ونہ سخت ہو جائے گی لیکن ہاں اتنا بتائیں گے کہ فی کا معنی میں ہوتا ہے انگلیس میں ان اور لے کا معنی ہوتا ہے کے لئے یہاں پر اسفعی لنا فی الجنہ کہا ہے لیل جنہ نہیں کہا ہے یعنی ہماری صفات کیجئے جنت کے لئے یہ دعا ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ دعا کر رہے ہیں صفات کیجئے جنت میں تب آپ سمجھئے کہ جنت میں بھی درجات ہیں اس کے لئے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے لہذا بی بی سے جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ صفات کیجئے جنت میں جانے کے لئے نہیں جنت میں بلندیے درجات کے لئے اور یہ شاید اگر کربلا کی طرف نہ چلے تو بہت واضح نہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا امام حسین نے سب کو جنت دے دی لیکن اصحاب نے کہا ہمیں جنت نہیں تو جنت سے بھی بڑا درجہ کوئی ہے جو چاہ رہے تھے تب ہی تو امام کے پاس رکے ہوئے ہیں ورنہ جب جنت میں اگر ہمارا ایم ہمارا گول ہمارا حدہ صرف اور صرف جنت ہو جائے تو وہ تو پروانہ ہمیں مولا دے رہے ہیں تو پھر ہمیں چلے جانا چاہیے کہا نہیں اس سے بھی بڑا ایک درجہ ہے وہ درجہ کیا ہے لہذا میں واقع کی جانبی اشارہ کروں رسول اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ دنیا میں جب ہمارا دل گھبراتا ہے ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں گھر جاتے ہیں پھر یاد آتی ہے پھر دل گھبراتا ہے پھر آکے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں اس سے ایک چیز سمجھ میں آئی زیارت میں سکون ملتا ہے موسیقی